حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور شیطان جن کا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ علیہ السلام انسان و جنات کے لشکر کے ساتھ ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں جزیرے کا بادشاہ مارا گیا اور باقی کھاندان والے قید ہو گئے ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لئے منتخف فرما لیا آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے یہاں نہ پاتے اور اپنی تمام بیویوں پر اسے فوقیت دیتے تھے ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے اور میں بہت غمگین ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی اس طرح امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخر المارد نامی جن کو اس کے والد کی حیعت پر مجھے سما بنا دینے کا حکم دیا جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا وہ اس کے والد کے اس قدر مشابہ تھا کہ صرف اس میں روح نہ تھی باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی اس عورت نے اسے مزین کیا اسے کپڑے پہنائے اور اسے بلکل اپنے والد کی حیعت اور لباس کے مطابق کر دیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلتے تو وہ ہر روز صبح شام اپنی باندھیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سزدہ کرتی اسے خوشبو لگاتی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا حتیٰ کہ اس طرح چالیس دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی اور آصف بن برخیہ کو بھی اس کا علم ہو گیا آصف سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے یہ فوراں سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزستہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدہو سنا کروں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدہو سنا کی ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے عاصف تو نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان کی مدو سنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی اور بقیہ احوال پر تو چپ رہے یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی تو اس نے کہا وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں چالیس دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ بھی صرف تمہاری بیوی کی خواہش پر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں انہوں نے کہا جی ہاں آپ کے گھر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اس بدھ کو توڑ دیا عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی پھر آپ علیہ السلام نے ساپ کپڑے منگوا کر زیبتن فرمائے اور پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کر توبہ کے لیے متوجہ ہوئے اور اس مٹی پر لوٹنے لگے تظلیل اور تفرع کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے اے میرے رب یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل دعود کے گھر میں غیل اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل کھانا میں گھسائے آپ برابر اسی طرح کہتے رہے یہاں تک کی شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر لوٹ آئے آپ علیہ السلام کی ایک باندھی تھی جس کا نام امینہ تھا آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلا جاتے یا اپنی بیویوں کے یہاں مصروف ہوتے تو آپ علیہ السلام اپنی انگوٹی کو اس کے پاس رکھوا دیتے اور آپ علیہ السلام اپنی انگوٹی کو سوائے پاک حالت کے نہیں چھوٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹی میں پوشیدہ کر رکھا تھا وہ اب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام مضوع کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹی اس باندھی کے پاس رکھوا دی اور سخر المارد جن آیا اور آپ علیہ السلام سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا آپ علیہ السلام کجائے حاجت کے لئے تصریف لے گئی اور یہ شیطان آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا اس میں اور سلمان علیہ السلام میں شکلا کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا اس نے کہا امینہ میری انگوٹی لاؤ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹی اسے دے دی وہ انگوٹی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جنات و انسان اس کے تابع ہو گئے پھر حضرت سلمان علیہ السلام اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ علیہ السلام نے کہا امینہ میری انگوٹی لاؤ اس نے کہا آپ کون آپ علیہ السلام نے کہا میں سلمان بن داود علیہ السلام ہوں اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی امینہ بولی تم جھوٹ بولتے ہو سلمان اپنی انگوٹی لے جا چکے اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آگئے ہیں حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے بغیر جوتی اور ٹوپی کے صرف کرتہ اور تیبند پہنا ہوا تھا آپ علیہ السلام راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے اس وقت بھوک پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا آپ علیہ السلام نے اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا ایک عورت نکلی اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے میرے پاؤں جل رہے ہیں بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر مہرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی باغ میں چلے جاؤ اس میں پانی اور پھل موجود ہیں پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی اگر اجازت دے دی تو ٹھیک نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رز تو کھا چکے ہوگے حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور گسل کر کے آپ سو گئے وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگی کی اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشاں دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو اس نے بھی دیکھا پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم سے آجز آ جائیں اور یہ میری بیٹی ہے میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے یہاں تین دن قیام کیا پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں یہ کہہ کر آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے کہا کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا کریں تو انہوں نے کہا آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکے آپ علیہ السلام دوسرے کے پاس آئی اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے رضا مندی ظاہر کی اور کہا خوشی کے ساتھ آئیے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں آپ کو حصہ دیں گے آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر چلے جاتے انہی دنوں لوگوں نے اس جالی سلیمان کی حکومت اور اس کے کاموں کو برا سمجھنا شروع کر دیا جب اس خبیس نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹی سمیت بھاگ گیا اور انگوٹی دریاں میں پھینک دی حسن کہتے ہیں کہ چالیس دن انگوٹی اس شیطان کے پاس رہی مروی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جناتوں انسان جمع ہو گئے وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن دعود ہوں مجھے کھانا کھلاو تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے اور سلیمان علیہ السلام تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام تھک گئی اور مسئیبت شدید ہو گئی اسی حال میں چالیس دن گزر گئی تو عاصف نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم کیا تم دعود کے بیٹے کے لئے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے کہا ہاں تو عاصف اس شیطان کے پیچھے لگ گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں فینک دی ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھہرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام تھے جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی تو مچھہروں نے یہ مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی آپ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا جب آپ کی بیوی نے اس کا پیٹ چاک گیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا تو اس نے فوراں حضرت سلمان علیہ السلام کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئی اور کہا اے میرے خدا تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و شتائش ہے اور آل دعود سے اچھے برطاؤ پر حمد ہے میرے خدا تو نے آل دعود کی ابتداء نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی تیرا شکر ہے اے میرے خدا تو بڑوں کے ساتھ جود کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے تیرا شکر ہے تیری نعمتیں ظاہر ہو گئی چھپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں بس تیرا شکر ہے اے میرے خدا تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں تیرا شکر ہے اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں کیا تیرا شکر ہے میرے خدا تو نے میری لگزیس کے باعث مجھے نہیں چھوڑا تیرا شکر ہے اے میرے خدا اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے جو کچھ ہوا اسے ماں فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت آتا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے اکرمہ سے مروی ہے کہ جب سلمان علیہ السلام سے بادشاہی چھنی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور اسی مملکت کے وسط میں پہنچا دیا تھا اور سلمان علیہ السلام اس انگوٹی کو ابھی تک پہن نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت لوٹا دی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ